ہاں جی اسلام علیکم کیا حال چالے فاروں میں کاغو اس طبیعت کیسی ہے اور کیا ہو رہا ہے اچھا ایسا ہے آج یار وہ کچھ اس بارے میں بات کرنی ہے کہ بریڈنگ پوائنٹ او ویو سے ہی ہے ایک میرا بڑا پیارا دوست ہے انڈیا سے جس کا نام ہے منوج کمار اس نے مجھے یہ سوال چھوڑا تھا تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس نے مجھے بولا تھا کہ اگر چھوٹے قد کے جانور ہوں تو ان کو بڑا قد ان کا کیسے کیا جاتا ہے ان کا بڑا قد کیسے لگائیں مطلب کہ بڑا ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ بڑے قد سے چھوٹا جانور بنائیں زیادہ تر ایسی ہوتا ہے کہ چھوٹے قد سے لوگ تھوڑا سا بڑا قد جاتے ہیں درمیانہ جاتے ہیں کچھ اس پوائنٹ او ویو سے جو ہے بھائی نے میرے سے پوچھا تھا کہ سوال کہ اس کے اوپر لازمی بنائیں کہ اگر میرے پاس چھوٹے قد کے جانور ہیں تو ان کو اگر بڑا قد کرنا ہو ان کا اسی بلڈگا تو کیسے کریں گے کوئی اتنا خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر ایسے ہوتا ہے بھائی کہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں اپنے گھر کی مادیاں لگاتے ہیں چھوٹے قد والوں کے لیے ہے یہ جن کے چھوٹے قد کے جانور بنتے ہیں گھر میں وہ چھوٹے قد کی مادیاں لگاتے ہیں اپنے گھر پہ اور ساتھ میں مرگا تھوڑا بڑے قد کا لگا رہتے ہیں اس کے اندر کیا آتا ہے ایک مسئلہ آتا ہے ایک پرابلم آتی ہے وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ماں ہوتی ہے نا بچوں کی وہ زیادہ تر قد کاٹھی اپنے اوپر لے کے جاتی ہے اسی وجہ سے بچوں کے زیادہ قد بڑے نہیں ہوتے اگر بڑا مرگا لگایا بھی ہو تو بھی اگر اس کے اُلڑ کریں ہم مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ چھوٹے قد کی مادی ہوگی بڑے قد کا مرگا ہوگا تو بچوں کے زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ درمیان نہیں ہے چھوٹے ہی رہیں گے بڑے نہیں ہوں گے لیکن اگر ہم اسے اُلڑ کرتے ہیں اگر مرگا ہم چھوٹے قد کا لگا لیں اور مرگی ہم بڑے قد والوں میں سے ڈالیں جو بڑے قد کے بچے ڈالتی ہیں یا مرگے جتنا قد ہو جس کا بڑے قد والی ہو جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے قد پیچھے سے بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا بڑے قد دو میں ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہوگا نا بڑا اچھا ملے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا بھائی کہ جو بڑے قد کی مائیں ہوتی ہیں مادیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بچے اپنے اوپر کھینچتی ہیں قد کٹھی ماں سے ملنی ہوتی ہے زیادہ تر ضروری نہیں ہے زیادہ تر ٹھیک ہو گیا قد کٹھی ماں سے اور خون سے ملتی ہے اور اگر بڑے قد کی مادی لگا ہوگے تو زیادہ جلدی بڑا قد ملے گا باپ بڑا لگانے سے اتنا جلدی فائدہ نہیں ہوگا اگر مادی چھوٹیوں میں سے تو ہے تجربے کی بات کر رہا ہوں میں نے یہ چیزیں آزمائی ہوئی ہیں اس لئے آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہا ہوں اب جب ظاہری بات آپ دونوں کے اندر فرق کیا ہے دونوں کے اندر فرق یہ ہی ہے کہ آپ نے وہ جو بڑے قد والوں میں سے بھی آپ نے کوئی مادی لگا یہ نا اپنے چھوٹوں میں چھوٹے قد والے مرگوں میں تو اس کے اندر بھی آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے خیال یہی کرنا ہے کہ وہ مادی جو آپ بڑے قد والی ڈال رہے ہو اپنی نسل میں اس کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے تب جا کے ریزلٹ ملے گا اگر اس کا بلڈ اتنا خاص اچھا نین ہے اس کے مطلب کہ اس میں کوئی سپیڈ بہت آلہ نہیں ہے اس میں برداشت کم ہے یا اس کی آنکھیں اچھی نہیں ہیں یا اس کی جسامت اچھی نہیں ہے تو فائدہ کچھ میں نہیں ہونے والا اس کا فائدہ تب ہی ہوگا بھائی اگر آپ جو ہے اچھی نسل کا جانور اپنی بریڈ میں ڈالو جس کا قد بھی اچھا ہو اور اس کے بلڈ لائن بھی اچھی ہو کسی اچھے کھڑے کا ہو کسی اچھے بندے کے پاس سے آپ لو یہ آپ کو واقفیت کے تھروں ملے گی ٹھیک ہو گیا اب اس طرح کرنے سے کیا ہوگا جب آپ ایک دفعہ اس کو پیر کو بریڈ کروال ہوگی جیسے کہ آپ نے چھوٹے قد کا مرگا پکڑا بڑے قد والی مادی پکڑی ان کو آپ نے آپس میں کروس کروایا ان کے آگے بچے ہو گئے وہ آپ کو ان میں سے کوئی ایک قدہ بچہ جو ہے وہ بڑے قد کا ڈال جائے گا دو بڑے ڈال جائیں گے ایک قدہ درمیانہ رہ جائے گا کوئی چانس یہ بھی ہے کہ چھوٹا بھی رہ جائے یہ قدہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر بچوں کے قد جو ہوں گے پچھلی نسل سے بڑھ جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی خون میں سے اسی بلڈ میں سے آپ نے ماں کے ساتھ اسی کے بیٹے کو لگانا ہے نیکس ٹیپ یہ ہے ماں کے ساتھ اسی کے بیٹے کو جب لگاؤ گے تو آپ کے اپنے خون میں سے وہ جانور بڑے قد کی ہو جائیں گے فل بڑے قد گئے اس کے بعد جب آپ ان کو اپنے آپس میں جن میں دونوں میں آپ کا خون چھوٹے قد والے کا ہوگا جب بھی ڈالو گے وہ بڑے قدی بنائے گا ٹھیک ہو گیا یہ ایک آپ کو فائدہ ہوگا تو اس طرح آپ جو ہے اپنے خون اپنے بلڈ لائن کے ساتھ آپ مرگوں کے جو قد کٹی ہے ان کو بڑھا سکتے ہو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مرگوں میں قد بڑھا ہو کوئی وٹامین یا کوئی بھی گولی شولی اس طرح دینے سے مرگوں کے قد کٹی نہیں بڑھتی قد کٹی تب ہی بڑھتی ہے جب آپ ایک پر بڑے قدوں والا رکھو ایک چھوٹے قدوں والا رکھو اور اس میں بھی مادی جو ہے بار بار اس لئے ہائلٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں غلطی ہوتائی نہیں کرنی مادی ہی بڑے قد کی ڈالنی ہے تو جلدی ریزلٹ ملے گا نر بڑے قد کا ڈالو گے تو لیڈ ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہو گیا میرا خیال ہے اس چیز کو کافی اچھے طریقے سے میں نے ڈیٹیل میں بتایا اس لئے بتایا تاکہ جن لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ ہے یا کوئی لوگ اس طرح کرنا چاہتے ہیں بریڈنگ پوائنٹ اور ویو سے وہ بھی اس چیز کو فوکس کریں اور اسی چیز کے اوپر اگر انہوں نے قد بڑے کروانے ہیں تو اسی چیز کے اوپر کر اس کے ساتھ ہی بھائی میں ایک اور اپنے دوست میرے بڑے اچھے دوست ہیں مجھے کافی دیر سے جب سے میں نے چینل بنایا ہے تب سے مجھے فالو کریں ہیں پرمود یہ بھی انڈیا کے یہ ہیں بھائی ان کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں اور میرے باقی جو پاکستانی میرے فالوورز ہیں میرے دوست ہیں ان کو بھی اس بات کا جواب دے رہا ہوں جو کئی لوگوں نے مجھ سے ایسا سوال کیا ان کا سوال بھائی کچھ ایسا تھا کہ مجھے یہ بتائیں جو رنگ ہوتا ہے وہ لڑائی کے اوپر کتنا فرق ڈالتا ہے اس کے اندر کس طرح کر کے جو ہے رنگ لڑائی کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے جیسے کہ ان کا سوال مجھ سے یہ تھا کہ کون سا جانور ایسا ہے جو صبح بارہ بجے کون سا رنگ ایسا ہے جو صبح بارہ بجے سے پہلے بہت اچھا ہو کے لڑتا ہے اور بارہ بجے کے بعد نہیں لڑتا اور کون سا رنگ ایسا ہے جو بارہ بجے کے بعد زیادہ اچھا ہو کے لڑتا ہے اور اس سے پہلے اتنا زیادہ اچھا رزلٹ نہیں دیتا تو بھائی یہ میں اس بارے میں پرمود بھائی آپ کو ایک بار بتاؤں یہ آپ کے وہاں پر انڈیا کے اندر شاید کسی علاقے کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہو کے رنگوں کو فرق کیا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے میرے تجربے کے مطابق یہ ہمارے پاکستان میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ لوگ رنگ کو دیکھ کے اس کے ٹائم کے حساب سے لڑائیں ایسا نہیں ہوتا اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اصل میں پرابلم کیا ہے رنگ جو پکے کلر ہوتے ہیں وہ پکا کلر ایک ہی ہے کالا رنگ اسی سے لکھ ہے اور اسی سے اگر جاو ہے کالا مشکہ کلر جو ہوتا ہے وہ سب سے ایدھا پیورٹی کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو بھی کلر ایک رنگ میں ہوگا وہ سب سے ایدھا پیور فوم میں ہوگا جیسے کہ پورا کالا ہو جے جیسے کہ پورا جو ہے وہ پیلا کلر ہو جے یہ وہ کلر ہے جو آؤٹسٹینڈنگ ہے جن کو ہر استاد مانتا ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی رنگوں کا کوئی فرق نہیں ہے رنگوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی بارہ بجے سے پہلے لڑا ہے بارہ بجے کے بعد لڑا ہے رنگوں کا کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ہاں اس میں آنکھ جو ہے اس کا فرق آتا ہے کہ اگر آنکھ جو ہے وہ تھوڑی تیز ہے مطلب کہ تھوڑی پیلی آنکھ ہیں کھٹی آنکھ ہیں یا اناری آنکھ ہیں اور اس کے اندر لال ڈورے بھی زیادہ ہیں تیز ہیں اس طرح کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ آپ زیادہ گرمی میں یا دوپہر کو بارہ بجے کے بعد اس ٹائپ کے قریب قریب آپ جو ہے وہ نہیں لڑا سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب گرمی یا دھوپ تیز ہوتی ہے تو تیز آنکھ والے جو جانور ہوتے ہیں وہ زیادہ مو کھولتے ہیں زیادہ ڈونگ کرتے ہیں جب وہ ڈونگ زیادہ کرتے ہیں تو اسی حساب سے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں وہ لڑتے لڑتے بھی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے خون میں تپش بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ بارہ مجھے کے بعد جو ہوتے ہیں گرم یا تیز آنکھ والے جانور نہیں لڑاتے اس کے اگینسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانور جو ہے وہ سفید موتی آنکھ ہے اور اس کے اندر لال رنگ کے دورے بھی ہیں اس کا یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ والی آنکھ جو ہوتی ہے وہ تھنڈی آنکھ کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ اصیل آنکھ بھی وہی ہے سفید آنکھ لال دورے سب سے زیادہ اصیل آنکھ وہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا وہ آنکھ کو کسی بھی ٹائم لڑالو چاہے صبح چھے سے بارہ لڑاؤ یا بارہ سے شام چھے لڑاؤ گرمی ہو یا سردی ہو اس آنکھ نے اچھا ریزلٹی دینا وہ کہیں بھی بھی نہیں جاتی وہ کوئی ککڑ نہیں بھاگے گا سفید آنکھ کا جانور کبھی بھی نہیں بھاگے گا تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے بتائی ہے کچھ رنگوں کے اوپر آنکھوں کے اوپر میں بھی آپ کو سمجھ آجے شاید آپ کو میرے ان ساری چیزوں میں سے آپ کو آپ کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ مل جائیں اور باقی جو ہے جو بریڈنگ کے اوپر میں نے بتایا تھا چھوٹے کچھ سے بڑا کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا باقی quality والے جانور رکھیں سب کو یہی request کرتا ہوں اچھا جانور رکھیں quality والے رکھیں اگر مجھ سے کوئی چیز صحیح سیکھنے کو مل رہی ہے اس کو سیکھو اگر مجھ سے کوئی چیز صحیح نہیں مل رہی ہے آپ لوگوں کو تو اس کو مر سیکھو سیدھی سی بات ہے غلط چیز نہیں سیکھنی آپ نے صحیح چیز سیکھنی میں اپنے تجربے کے لحاظ سے بات کرتا ہوں اور اسی لحاظ سے آپ کو بتاتا ہوں تو آپ جو positive چیز ہے وہی pick کیا کریں maybe میں بھی کبھی غلط بتا دوں میں فرشتہ تو نہیں کیونکہ ہر چیز صحیح پوری accurate کروں تو آپ کو جو صحیح لگتا ہے جو صحیح آپ کو تجربے کے ساتھ آپ سے ٹھیک لگتا ہے اسی چیز کو follow کریں last cover کہوں گا بھائی جان بدماشی سے اس ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈس ایپ فیس بوک جدر مرضی ہے آپ جو ہے اس کو آپ شیئر کرو ٹھیک ہو گیا اور دوسری کوئر بات سبسکرائب کا بٹن جن لوگوں نے نہیں دبایا وہ لازمی اس چیز کو دبائیں اگر ان کو دبانا نہیں آتا تو وہ باہر کسی بندے کو پاس چلے جائیں اس سے جا کے سبسکرائب کا بٹن دبا لیں جس کو آتا ہے دبانا بات دبنا چاہیے جس طرح مرضی ہو سبسکرائب دبنا چاہیے ٹھیک ہو گیا چلیں ٹھیک ہو گیا آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں زیادہ مزاق ہو گیا آج ٹھیک ہو گیا تو بدماشی سے اللہ حافظ بدماشی سے لائک کرو شیئر کرو اور جتنا زیادہ ہو سکے کرو کیونکہ شیئر کرتے ہو تو زیادہ تر لوگوں تک بات پہنچتی ہے اوکے جناب انڈین بھائی پاکستان تمام ملکوں کے سعودیہ خاص کر سعودیہ والے بھائی بلکل نراز نہ ہونا آپ نے لاسٹ ٹیم کہا رہا سعودیہ کا نام نہیں لیتے سعودیہ والے میرے بھائی خاص کر آپ کو دبائی والے امان والے ملیشیا والے ٹھیک ہو گیا انڈیا والے پاکستان والے اس کے علاوہ اب میرے سے دو تین لوگ اور ہیں ایک شریل لنکا اگر سے میرا بھائی اٹیچ ہویا ہے ایک بنگلہ دیش سے اٹیچ ہویا ہے ورنہ میں نہیں بناتا اوکے یار ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ